گل کو بھی بھائی مسلمہ دیستن نیز ممکن جد و قرآن دیستن حکیم مشکل کی آباد تھی جو پرد شدی میں ہوں گی اور یہ صرف حکیم مشکل کی آباد نہیں بلکہ اس سے پہلے ہر شدی میں ہر دور میں ہمارے ری فارمر اسکولر مجدد علماء اجماء مشائق انہوں نے اسی کی تلقیم کی اور جہاں کہیں بھی رشت و حداجت کا ہنگامہ پر پاک کیا گیا چاہے وہ خان تھا ہو مسجد ہو مدرسہ ہو یا مسلمانوں کی آنکھ سوسائی کی ہو آپ دیکھیں گے کہ ان میں قرآن ہی تھا جس نے اپنا اثر قائم کیا قرآن ہی تھا کہ جس نے اپنا محور بنایا قرآن ہی تھا جس نے ہمیں دعوتی ایمان اور یقین کی راہ پر قرآن میں چلایا اور قرآن ہی تھا کہ ساری تحزید کو دعوتِ اخوت و محبت دیتا ہوا آگے برٹا چلا گیا ساری تحزید میں قرآن کے قدم چون گئے ساری تحزید قرآن کے تھانچوں میں ٹھلپی چلی گئی ساری تحزید میں قرآن کی پکار کو فطرت کی پکار سمجھ کر ساری تحزید قرآن کے پیچھے لگ گئی قرآن الحمدللہ اپنا محور خود بتا کر جلا گیا قرآن کسی دوسرے واہور میں نہیں تھا قرآن کسی دوسرے واہور کا شکاہ نہیں ہوا قرآن نے کسی تحزید کو نہیں اپنایا یہ اور بات ہے کہ دنیا قرآن کو اپناتی چلی گئی اور کیوں اپناتی چلی گئی آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے میرے دوستو ہرے قرآن نے اس بات کی زمانت دی کہ ہمارے حقوق کی حفاظت ہوگی قرآن نے اخلاق کی زمانت دی قرآن نے انسانی وجود کی زمانت دی قرآن نے مساوات کی زمانت دی قرآن نے ایک دوسرے کے حقوق اور احرام کی زمانت دی یہ قرآن ہے جو ہمیں حقوق مندل بھی سکھاتا ہے یہ قرآن ہے جو ہمیں حقوق انسانی سے آراد کرتا ہے یہ قرآن ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیچنے کا اور عدب و ایک جرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہی تلقیم کرتا ہے میرے مدرگو میرے دوستو جب تک یہ قرآن ہمارے سینوں میں اور ہمارے گھروں میں رہا ہمارے سینے بھی آباد تھے اور ہمارے گھر بھی آباد تھے اور میرے دوستو اگر تلخمیقت کو دبان پر لانے دی ضرورت نہیں کہ جیسے جیسے قرآن کو ہم نے اپنے سینوں سے اور اپنے گھروں سے عملا قصدد نہ سہی لیکن جو کچھ اس دور میں مداہرہ ہو رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کیسے جیسے قرآن سے ہم دور ہوتے چلے گئے آپ یقین مانیں گے کہ دین و دنیا کی راہتیں دین و دنیا کی نعمتیں اور دین و دنیا کی کامیانیاں چھلتی چلی گئیں مفتقو اس بات پر ہو رہی ہے کہ سورة الرحمن علیہ ابھی آپ جس سورت میں کلاوت سن رہے تھے تناسرِ لفظی اپنی جگہ ہے فساحت و بلاغت تو ظاہر ہے کہ قرآن و قبضت کی حق آئے فساحت و بلاغت کا شاہ تھا خصوصی طور پر سورة الرحمن میں جس فساحت و بلاغت کا اظہار دیا گیا ہے اور فطری اعتمار سے مشاہدات کی دنیا میں زمین آسمان اور جتنی چیتے ہم محسوس کرتے ہیں جو مشاہدات میں جو چیتے آتی ہیں ان چیتوں کو قرآن نے ہمارے سامنے پیش دیا اور مخلوق کی قدروں کو قرآن مجاہ کر کرتا ہوا خالق کی طرف حلط عبت دیتا ہوا اس نے ایک ایک جیت کو زمین کو آسمان کو شکر کو حجر کو شمس کو سورج کو دریابی موجوں کو تغیانیوں کو صدق کو سیم کو اللہ حق پر موطیوں کو مادل کو مخزن کو ڈائیمنڈ کو زمین و آسمان کو یہ کتنی حقیقتیں ہیں چاہے وہ جغرافی آئی ہوں چاہے وہ تغیری آتی ہوں ایک ایک حقیقت کو قرآن مقدس نے اور صورت الرحبان نے ہمارے سامنے پیش کیا اور پھر وہ یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ اے آنکھوں سے دیکھتے والے تو خدا کی جنگی تعمتوں کو چھتلائے گا تو خدا کی جنگی تعمتوں کو انکار کرے گا میں موستو یہ وہ دیاری تھے کہ عرب کی دنیا جیر پڑی یہ وہ حقیقت تھیں کہ عربی انکار نہ کر سکے اور عشی انکار نہ کر سکے حاشمی انکار نہ کر سکے عرب کے فصحہ قرآن کی سکمرانی کو میرے دوستوں وہ انکار نہ کر سکے اور قرآن مقدس الحمدللہ اپنا مقام پیدا کرتا چلا گیا اور آج اسی کا اثر ہے کہ پوری دنیا ملائے الہ حقیقت اللہ حمد رسول اللہ صدق اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑھنے والے اور صدقار دعا صدق اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثال پر ایمان اور یقین رکھیں والے موجود ہیں قرآن مقدس کے سلسلے میں اے بات میں آپ کرتا چلوں آپ کی معلومات میں میں اکثر کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں ممکن ہو بھی جو آخر آپ نے نہ سنا ہو اٹھارہ سو سندان کے غدر کے بعد جب دنیا کی مشتیلیاں بردے صغیر ہندو پاک میں کام کر رہی تھی مبدلین ہر بند ہر کے باہر موجود تھے خصوصا عیسائی مبدلین اپنا اپنا کام کا پہل چند جنوں کی چند جہود کے بعد اکیے کہنے کے ذریعے ترہی اچھارہ سو سندان کے غدر کے بعد بردے صغیر ہندو پاک کے بردے صغیر کے حالات کیا خیر منخصیم ہندوستان اور وہ بھی اچھارہ سو سندان کے غدر کے بعد کہ جب پورے بردے صغیر ایک ہی قوم کا ایک ہی ملک اثر تھا اور ایک ہی بادشاہ کی حکمرانی تھی ایسے محول میں ظاہر ہے کہ اپنی تہذیب کو بچانا اور ایمان اور یقین کی راہ چلنا یہ بڑا مشکل کا ایسے موقع پر میرے دوستو مدرکان دیم سر پہ سال رہی اور اللہ کے نیت بندوں کی ضرورت تھی چنان جہاں سے اور ہر کے لئے ہماری اپنا اپنا کام کر رہی ہیں لیکن نتیجہ زیرو بٹے زیرو ہے وجہ کیا ہے آپ کو سن کام خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی اس آگرے کے نگلاس میں یہ بات تیپ آئی اور سارے جو مبلغین تھے وہاں بڑے بڑے استالت بڑے بڑے پہل تھے انہوں نے یہ ٹیئے دیا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں کسی دوسرے مذہب کی اچھائیوں کو اور نقل کھتا اس وقت تک نہیں جالا کھا سکتا مسلمان کسی دوسری تحرین سے اس تک متاثب نہیں ہو سکتا مسلمان کسی دوسری تحرین کو گلے نہیں لگا سکتا مسلمان کسی دوسری تحرین کے سانچے میں اپنے آپ کو اپنی قوم کو اور اپنے ماجرے کو نہیں دھال سکتا جب تک مسلمانوں کے بچوں کے دل و دماغ پر قرآن کی حکم پرانی بادریوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اصل میں پورے برمے صغیر کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ مسلمان جیسے ہی ان کے بچے کچھ توتری زبان میں کچھ بولتے ہیں اور بولنے کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمانوں کا معاشرہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے بچوں کو مسینوں میں دیتے ہیں اور یہ مولانی صاحب کے پاس اور مولانا صاحب کے پاس جا کر مسلمانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی مسلمان کا بچہ ابھی سین و شعور کا آہاد نہیں کرتا اس سے پہلے دی مسلمان کا بچہ قرآن کی گود میں چلا جاتا ہے مسلمان بچوں کو قرآن کے گود میں بھیجتی ہیں اور قرآن کے سائے میں مسلمان بچوں کی نشوہ نمہ ہوتی ہے پھر اس کی پورٹ میں یہ بات لکھی گئی کہ اگرچہ یہ مسلمان اور اس کے بچے قرآن سمجھتے تو نہیں قرآن نے کیا دکھا ہوا ہے یہ معلوم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ قرآن اور اس کی حکمران اور اس کی اثارات ہیں کہ اگرچہ آدم سمجھ ہے یہ نہ سمجھ ہے لیکن جب وہ سنتا ہے تو اس سے مقصر ہوتا ہے قرآن کریم کے اثارات کا عالم یہ ہے کہ جو سن رہا ہے وہ بھی جو مقتب سے الگ نہیں کیا جائے جب تک یہ خوش خوار سلسلہ ہے اور یہ صورتوں کو یاد کرنے اور کرانے کا یہ حسین طریقہ ہے جب تک مسلمان قرآن کی گرفت سے نہیں نکلے گا یہ کسی تحصیب کی گرفت تمہیں آگی سکتا میرے دوستو یہ اٹھانہ سو سنتاون کے بعد جب آگرے میں اس زمانے میں زوروں پر مشنیلی پورے برد سرلیل میں کام کر رہی تھی اس زمانے کا یہ فیصلہ ہے کہ مسلمان بچوں کو قرآن سے علم کر دو پھر ہر تحضیل کو خوشان دیکھ کہے گی لیکن جب جب یہ مسلمان قرآن کی تحضیل سے یہ اس وقت کی بات ہے جو آج سے بہت پہلے کی بات ہے سو سال سے بھی اس کو زائد ہو گئے سو نیو سو سال لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس دور میں بھی میرے دوستوں ان کی وہ تحقیق اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا آج بھی میرے دوستوں ہمارے لئے وہی سامنا ہے کہ ایک طرف قرآنی تحزیب ہے اور دوسری طرف تمام دنیا کی تحزیب ہمیں بلا رہی ہے جعبتے رہی ہے اب یہ والدین کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی تحزیب کو اپنے تمدن کو اور اسلامی معاشرے کو اور یاد رہی جب ہم تحزیب و تمدن کا نام لیتے ہیں تو اس سے بلکل ایک ہی تحزیب ہمارے دلو جمام میں آتی ہے اور وہ قرآن تحزیب وہ قرآن تمدن وہ قرآن نظام کیونکہ قرآن سے حد کر جو تحزیب ہے ہم سے تحزیب 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 وہ لفظ تحزیب دکھائی دیتا ہو جہاں جہاں کوئی کشیس آپ کو تغیی طور پر معلوم ہوگی ہو سبقی یہ قرآن کی آپ ہے قرآن کا حصر ہے قرآن کی نقل ہے قرآن کی کوپی ہے کہ تمہیں مختلف علماء سے مختلف نام سے مختلف پیمانے میں اس کی کوپی کی اور وہی کوپی آج میرے دوستوں ان کے مختلف کے حقیقت پر نہیں اور لوگ سمجھتے کہ وہ مختلف بڑا حسین ہے لیکن سچ پوچھئے تو یہ قرآن کی حق پرانی ہے سچ پوچھئے تو یہ قرآن کی اثارات ہے اور قرآن کی گرفت ہے الحمدللہ حضور سیدنا محق دی سیدنا شیخ عبدالقادر اللہ رحمت اللہ تعالی کے اُس سراب پر سمیں اور بات برہی قرآن آپ دیکھتے ہیں ہماری مجلس کا انداز آپ دیکھتے ہیں ہمارے عسو میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ گیردی شریف اور باردی شریف اور اس سلسلے میں کتنی تقریبات ہے میرے دوستو ساری تقریبات علمان کچھ بھی ہو لیکن بات وہی ہوگی اللہ کی کام وہی ہوگا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صدق وآل 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 کتاب السنت یہ الگ رہ کر میرے دوست تو ہی سوچی نہیں سکتے لیکن کتاب سنت کی آ ہم تجمائی امت سے لیتے ہیں کتاب سنت کی رہ سرہ سے لیتے ہیں کتاب سنت کی رہ اعیمہ سے لیتے ہیں کتاب سنت کی رہ وآل 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 یاد رکھو یہ سلسلے زردی اور یہ گولڈن سیریز جو چودہ سو برستی ہے اس سیریز کو ان کڑیوں کو چھوڑ کر ہم میرے دوست کتاب سنت کی رہ کو نہیں لیتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہسین اور خوش کھڑیاں دیں اور لڑیاں دیں جو قرآن اور سنت کی رہ کو متعیل کر دیں یہ تھوڑی سے گفتگو قرآن مقدس کے مقام دکھو گئی اور رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی کو ادا بھائے سید شیخ شاہ شاہ بغداد خدور سید رام کے دیل رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی و اللہ سوچی تو اللہ اللہ میرے دوست تو اگر دنیا میں نسبت کونی چیز ہے اور یقینا ہے بنا نسبت سکر انکار کر سکتا ہے نسبت فضیلتوں کو ظاہر کرتی نسبت شرافت کو ظاہر کرتی نسبت سے آدمی کی شخصیت کا آدمی کے مقام کا آدمی کی شرافت کا عزت و عظمت کا طبیعات کا عادت کا پتا چلتا ہے آخر ہمارے معاشرے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈو وہ لگا کس خاندان سے شریف ہے یا نہیں اس کا اتماع کیسی تھی باپ کیسا تھا خاندان کیسا تھا اور یہ تو جناب وعدہ انسانوں کی بات کرنا ہوں اسلام اور اسلام کی خدمت کرنے والے وہ لوگ جن کو ہم عرب کے نام سے پکارتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے جانوروں میں نصب کو دیکھا کرتے تھے اس کا نصب کہاں سے وہ سمجھتے ہیں نصب والی بات میرے دوستو وہ بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے اور نصب اگر علم فضل کے دری ایمان اور یہ میں ارد کروں کہ نصب ایمانی نکتے نظر سے ہمارے یہاں نصب معتبر ہے لیکن کہاں جہاں ایمان ہوگا جہاں اقوی ہوگا جہاں میرے دوستو ارادت و عقیدت ہوگی اب میں آپ سے ارد کروں نصب کی بات آپ جانتے کہ ہماری نظر میں سر قلع جس نے ایمان اور یقین کی نظر سے دیکھا حضور کی صحبت میں جو لوگ پیچھے وہ صحابہ ہیں شرافت صحبت نے اس مقدس جماعت کو اتنا منطاب کیا اتنا برند کیا کہ لوگ سبانی مسالت پر حداجت کے چمکتے ہوئے تارے کہنائے ان کو حداجت کا چمکتا ہوا تارہ کہا گیا بلکل اسی طرح آج میں آپ کو نسبت کی بات کروں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صدقہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ نے کھولی کائناب کو آپ کے دم قدم سے باوستہ کیا ساری خدیلتیں ساری شرافتیں ساری قرامتیں حضرت محمد مصطفیٰ صدقہ تعالی علیہ وسلم سے ملی وہاں میں شرافت نسبی کی بات کر رہا ہوں کہ ملدت اسلامی کی نظر میں اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ممتاب ملدت اسلامی کی نظر میں ہمارے امام اور یقین کا حصہ میں تو کیوں اسی لئے تو کہ وہ میرے دوستو یہ نسبت امیت اور عربي یعنی حضرت خدیدہ اور پھر خدیدہ کی منتاب بیسی دیئے دو منتاب کہ انہیں شعبت ملائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی مصطفیٰ میرے دوستو میں بلکل حصول لائم پر آرہا ہوں لہا رہا کرنا ہے یہ ساری جو ملو 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 کر دیا وہ ممت کی مائے ہیں کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سے انہیں شعف زوجیت حاصل ہے اب آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اللہ بر آقا کی شاہبابی ہیں آقا کی مولے نظر ہیں ہماری نظر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے محاسم پر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی کرامت شعافت و فضیلت محاسم نظر آرہے ہیں اور اسی آئیلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آیا کا مقام بھر جمع رہا لے اس لئے ہمارے کے بڑی عجیب بات اور الحمد اللہ ہم اسی ذاتیے سے اور اسی لکھ کے نظر سے ہم حقیق کا جائدہ لیتے ہیں اب آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضرت فاطمہ کو کھتے نظر اگر کوئی شخص کر دے تو میرے دوستو پھر تو نہ حضرت اگر کوئی جان باقی نہیں نہ حضرت حسن اور حسین کا کوئی مقام واقع رہتا ہے حضرت فوج یہ ملکب نور ہیں محسن علم و یقین ہے جب حضرت رایس بنتے ہیں حسن حسن بنتے ہیں حسین حسین بنتے ہیں یہ حضرت فاطم جد رضی محمد رسول اللہ خیران ہے جو حضرت فاطم رضی اللہ اللہ حسن کی طرف جاتا ہے تو انہیں حسن منا دیتا ہے اور حسین کی طرف پہنچتا ہے تو انہیں حسین بے نسان اور یادگار کربو بنا اور صحیح بے کربو بنا بنا دیتا لا تکلیم لا خائل خالر لا خالر حضرت شکریم اللہ کہ انہیں آگے لاتے اللہ اللہ سارت سارت اللہ سارت اللہ 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 فغل انہیں دوستو سارت اور دو دو سارت دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر کہ ہم آج چیت ہمیں میں اور اس ماجینری میں چند دیوان گاہیں مصطفیٰ دیوان گاہیں ہیں اور دیوان گاہیں خوصل آدم کے ساتھ میں کوئی دیوان گاہ میں نماری حقیقت کی بیسٹس کی سیادت ہا سکتا ہے کیا سنیے آپ کے ان میں ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جب ہماری نظر ملت اسلامیان کی نظر لائے راہی تکاہم حمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی نظر شہن شاہ بغتاد بغتاد جب کن پر آرام فرمانے والا آقا ملت اسلامیان کا مفید کی جب ہماری نظر کن پر پڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون نہیں ارے ارے یہ تو حسن کے بیٹے ہیں یہ کون ہے انتی ربوں میں حسنی خوند کے یہ کون ہے عبداللہ کے شہدادے ہیں یہ کون ہے حضرت عبداللہ محض کے شہدادے ہیں یہ حسنی سید میں ان کے والد حسنی ہیں یہ حسین کی راہوں کے نور ہے یہ کون ہے حضرت عظیم کے دادا ہے حسن کے دادا ہے یہ کہوں کہیں گیاں بھی کشت میں ابھی رہا جو مانا نہیں کھتا ابھی بہت سے سکنا نہیں کھتا ابھی سک چانس ہونی کا چانسو ساری کھتے ہیں ایک گیاں بھی کشت میں گیاں بھی معرا آقا ایک گیاں بھی کشت میں ہم دیکھتے ہیں اگرہوئے پر یہ سجدے کی گام کے والد مانک کی فرقوں میں حضرت عسن کا خون اور حضرت فاتما کا تو حضرت عسن کا خون ہے حضرت فاتما کی حیرت سے آپ کو ہی دیکھتے ہیں آپ نے دین کو زندہ دیا آپ کے ناما جان میں ہم نے دین کیا اور آپ نے دین کو زندہ دیا حضرت عسن کا خون ہے رضی اللہ تعالی عنہ باردہ اللہ عدد کے ساتھ جب ہاں کی گھر توجہ کرتے ہیں تو سبیل یہ آمدل جببار کون ہے یہ عمدل خیر کون ہے یہ فاتما کون ہے یہ حضرت عبداللہ سوائی کی یہ شہدانی کون ہے اللہ بہتر میرے دوستو اکستتو ارادت کی دنیا میں تناتا ہمارتا ہے اکستتو محبت کا شہدہ سندر کا برانداد ہوتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے یہ تو حسین کی شہدانی ہے یہ تو حسین کی جوگہ نظر ہے یہ تو حسین کی شہدانی ہے کیا کہنے ہیں اے میرے آپا حضور حسین آدم نجیدو ترہن ہے باپ جس کا حسنی ہو ماں جن کی حسینی ہو ادھر بھی سمندہ ادھر بھی فیدان ادھر بھی روح ادھر بھی نور ادھر بھی رسول ادھر بھی رسول ادھر حسن ادھر حسین ادھر بھی محمد الرسول اللہ ادھر بھی محمد الرسول اللہ ادھر بھی یعنی ادھر بھی یعنی کیا کہہ رہے ہیں اُس ساتھ کرانی کے جس کا نام ہے ابدالقادل جی رانی مہد الدین حسن العادا باپ جب دوستو ہماری ہاتھوں میں ایسے آتاوں کا دامن نہیں ہے ہم نے کی دامن تھاما ہے اور پکڑا ہے تو میرے دوستو ہمیں ہم دیمانوں کو اللہ یہ سمجھ جاتا فرمائی ہے ہمیں جانا ہے کہ جاننا ان کو جاننا دین کا جاننا ہے ان کو ماننا محمد رسول اللہ کا ماننا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا سیدور الشیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مردہو انہ اس لیے میرے دوستو چونکہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ امام بیوان ہے انہیں لیتے ہیں اتھار کی خدموں کی خان کو بھی اعترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں انہیں حقیقتوں کی وجہ سے ہم صدر الشیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دامن کرم سے بابستان